سب سے پہلا واقعہ مجید الزرار کا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر تھا اور اسے راہب کہتے تھے ابو آمیر راہب یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غصیر الملائکہ ہے ان کا باپ ہے یہ غصیر الملائکہ کون حضرت حنزلہ یہ بیوی سے ملے اور غصر نہ کر سکے اور ادھر اعلان ہوا کہ جنگ اہود میں جانا ہے انہوں نے بغیر نہائے کلوار نکال لی اور میدان اہود میں پہنچے اور شہید ہوئے ہو جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے پورے بال بھیگے ہوئے تھے پورا بدن بھیگا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غصر دے کر رکھا ہوا ہے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اللہ کو اپر ایسے بھی مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتوں نے غصر دے مادے کو غیر مادی مخلوق غصر دے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے تو یہ حنزلہ غصیر الملائکہ کا باپ ہے یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے بیٹا خراب ہوتا ہے حضرت نوح نبی ہیں بیٹا کنان خبیص ہے حضرت عبراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ان کا باپ آذر کافر ہیں حضرت حنزلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں شہید ہیں اور باپ پکہ کافر ہیں اور نبی کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو یہ ابو آمیر راہب جن کے بیٹے حضرت حنزلہ غصیر الملائکہ ہیں یہ آدمی زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور اپنے نمائشی تقوی کی وجہ سے نمائشی تقوی اس لیے کہ اسلام اگر کوئی نہ لائے تو اگر تقوی دکھاتا ہے تو وہ نمائشی تقوی ہے وہ وہ حقیقی تقوی نہیں تو اس کے نمائشی تقوی کی وجہ سے لوگ اس کے اردگر جمع تھے اور اس کی بزرگی کے قائل تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ سونے کا تاج اس کو پہنا دیں اور اپنی روحانیت کا امام بنا لیں اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے اور جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو اس کو چھوڑ کر نبی کہیں اردگر سب جمع ہو گئے اور جانتے ہیں یہ کس قبیلے کا تھا قبیلے خزرج کا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسرب میں تین ہی لوگ رہتے تھے ایک یہودی اور دوسرے دو قبیلے آوس اور خزرج آوس اور خزرج یہ دو قبیلے جوتے ان میں جو لوگ ایمال لائنی کو انسار کہا جاتا ہے اور جب شہر سبا تباہ ہوا تو یہ دو بھائی بھاگ کر یہی آئے تھے آوس اور خزرج اور دونوں یہی بس گئے تھے ان کی جب اولادیں بڑھیں یہودیوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تب انہوں نے آپس میں ان دونوں کو لڑانا شروع کیا یہودی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ اپنے حقوق ماننے لگیں گے لہذا ان کو لڑائیوں میں الجائے رکھو لہذا انہوں نے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے تک ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی جاری رکھی اور ہتھیار دونوں کو سپلائی کیے یہ بڑی ختمناکوں میں یہ بہت ختمناکوں جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری بتاتے ہیں اسی قبر سے سارا فتنہ اٹھ رہا ہے اور جلیل مانک پوری نے بہت اچھا کہہ کہتا ہے دل کی بستی میں حوص بائی سے فتنہ ہے جلیل اس یہودی کو مدینہ سے نکالا جائے دل میں اگر حوص آ جائے دل جو کہے آپ وہ کریں تو سمجھو دل میں یہ حوص جو ہے نا یہ یہودی ہے اور دل مدینہ ہے اس یہودی کو مدینہ سے نکالا جائے دل کی بستی میں حوص بائی سے فتنہ ہے جلیل اس یہودی کو مدینہ سے نکالا جائے یہ جو خواہش نفس کی جو اتباع ہے در حقیقت یہ خواہش نفس بہی حوص ہے یہ یہودی ہے یہ جہاں رہتا ہے فتنہ مچاتا ہے یہ تو اور دونوں قبیلے آپس میں لڑ لڑ کر کے تباہ ہو چکے تھے اپنے بڑے بڑے بہادروں کو کھو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ ان کے اردگرد جمع ہو گئے جیسے شما کے اردگرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں اب اس آدمی نے دیکھا رہے مجھے چھوڑ کر اس نو وارد کے اردگرد لوگ جمع ہو گئے تو اس نے روحانیت کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور اپنا مقابل سمجھا اور آپ کے مخالفت میں دن و رات صرف کرنے لگا دن و رات آپ کے مخالفت میں لگا رہتا تھا اور جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو یہ جل بھن گیا اور پھر یہ کفار مکہ سے جا کر ملا اور قبیلے قبیلے جا کر کے یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر اُبھارتا رہا اور نتیجہ کیا ہوا اگلے ہی سال جنگ اہود ہوئی اور یہی وہ شخص ہے جس نے میدان اہود کے اندر گھڑے کھو دیتے جن گھڑوں میں سے ایک گھڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کے آگے کے چار ناٹ ٹوٹ گئے تھے اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا اور چہرے پر بھی زخم آئے تھے یہ وہی شخص ہے اتنا بدنصیب ہے یہ اور جب دیکھا کہ مدینہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری دال گلنے والی نہیں ہے تو مارے حسد کے مارے حقد کے مارے کینہ اور بغض کے یہ بھاگ کر کے شاہ روم حرقل کے پاس چلا گیا یہی سائی تو تھا ہی اور روم کا بادشاہ بھی یہی سائی تھا اس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اس نے بادشاہ کو قائل کر لیا کہ مدینہ پر چڑھائی کرو حملہ کر دو اور اس سے پہلے اس کے جو ہمنوہ تھے ہمنوہ جو منافقین تھے مدینہ میں اس نے ان کے پاس خط لکھا کہ وہاں پر ایک مسجد بناو اور اس مسجد میں نماز پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ کیا کیا کرنا اس مسجد کے اندر اس مسجد کی صفتیں بیان کی یہ دیکھو کئی سی ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا زَرَارًا 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 تَقْلِب پہنچانے کے لیے وَقُفْرًا اور کفر کو سکوٹ کرنے کے لیے وَتَفْرِقًا بَإِنَ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے وَإِرِصَوْدَ لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے گھات کمین گاہ وہ بنائیے یہ اس مسجد کی صفت ہے اور یہ مسجد کہاں بنی یہ مسجد مسجد قبا کے بلکل پاسی میں بنی تھے تھوڑے فاصلے کے اوپر اور انہوں نے آ کر کے عذر کیا پیش کیا نماز عدا کر دیجئے ہم لوگ مسجد کے اندر نماز شروع کر دیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اس لیے کہ کافلہ آیا اور اس کافلے نے بتایا کہ رومی انقریب مدینہ پر ہم لعابر ہوا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اندر رہ کر نہیں لڑائیں گے بلکہ باہر چل کر لڑائیں گے تو تیس ہزار کا لشکر جردہ تیار ہوا اس جنگ کا نام جنگ تبوک ہے اور جتنی فورس اور جتنی فوج اس جنگ میں شامل ہوئی اور مسلمان جتنی تعداد میں ایز فوج ایز لشکر ایز فوجی شامل ہوئے اتنی اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر وہ تعداد نہ تھی اور فوج کی اتنی کسرت نہ تھی تیس ہزار فوجی تیار ہوئے اور یہ جنگ کب ہوئی سن نو ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں جمعیرات کے دن آپ نکلے پوری تاریخ آپ کو سامنے رکھ دیئے یہ تو آپ نے فرمایا میں جنگ کے تیاری میں مشروف ہوں بعد میں جب آؤں گا تو وہاں نماز ادا کر دوں گا تم لوگ نماز شروع کر دینا اور آپ جنگ تبوک کے لئے نکل گئے واپس جب ہوئے اللہ نے ہر جگہ کامیابی بخشی واپس جب ہوئے تو مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک مقام ہے مقام زی آوان وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے پہنچیں گے تو یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے تھوڑا سستا لے تو اس کے بعد چلیں گے یہی پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اس مجد میں آپ نماز مت پڑھئے گئے بلکہ وہ مجد مجد زرار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تاخیر نہیں کی حضرت مالی کے انہیں دخشم ایک صحابی ہیں اور حضرت امان ابن یزید ان کے بھائی عامیر ابن عدی ان تین چار آدمیوں کو بھیجا کہا جا کر کے اس مجد کو گرا دو جلا دو انہوں صحابیوں نے پہنچ کر کے اس مجد کو آگ لگا دی یہ اس مجد زرار کا پس منظر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ ایتی کریم ہے اور کیا بولتے تھے قسم کھانا ان کے فطرت ثانیہ تھی یہ کوئی بات بگر قسم کے بولتے ہی نہیں تھے وہ قسم کھا کر یہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے اچھائی کا ارادہ کیا ہے اس مجد سے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھائی کا نہیں نا برائی کا ارادہ کیا ہوئے یہ برائی پر قسم کھاتے تھے اچھائی کی اللہ ہم نے اس سے اچھی چیز کا ارادہ کیا ہے ہمارا مقصد نماز پڑھنا ہے جبکہ نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا قرآن حکم نے وہ مقصد بہن کر دیا اب ظاہر ہے ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہیں رکھی گئی تو مقابل میں مجد کا ذکر ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو تو اللہ تبارک تعالی نے مان بات مجد زرار کے تذکرے کے بعد فوراں مجد تقویٰ کے ذکر فرمایا فرمایا لا تقوم فی ابدا اس مجد میں آپ کبھی نماز مت پڑھئے گا لما جدون اسی سالت تقویٰ من اول یوم احقون تقوم فی جس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں یعنی مجد قبہ یہ سب سے پہلی مجد ہے جس کے بنیاد آپ نے رکھی ہے اور اس سے مراد مجد نبی بھی ہو سکتی ہے اور فرمایا یہ مجد قبہ جو آپ نے بنائی ہے جس کے اندر دو رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تحارت کو بہت پسند کرتے ہیں پہلے پانی اتنا کہاں ملتا تھا لوگ ڈھیلے سے براہ اس تینجہ چھوٹے اس تینجہ تو انہوں سافت کر لیا کرتے تھے پانی نماز juice پتھی ہی دی سے سافت کر لیا کرتے تھے مارے گھنے بھی بچے جھا کرتے تھے پھاری بھونے کے بعد وہ میٹ ہوتی تھی نہ اسے پر بیٹھ کر گھر لیتے تھے ہو گیا جی ہو گیا کام تو پانی کھاں ملتا تھا پینے کیلئے پانی نہیں تھا تو یہ ڈھیلہ بھی لیتے تھے اور پانی بھی لیتے تھے اور فرمایا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں اس مسجد میں آپ نماز پڑیں اللہ بہت زیادہ طہارت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے جتنی پاکی آپ پسند کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا آج وقت تو آپ عضو بناتے ہی ہیں تو ایسے بھی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے بہت بڑی بات ہے پاکی اختیار کرنا اور الحمدللہ میرے خیال ہے کہ کبھی ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو چودہ پندرہ سال سے جب بھی میں قرآن کی تفسیر کے لئے بیٹھا ہوں بغیر نہائے نہیں بیٹھا ہوں عضو نہیں غسل کرنے کے بعد بیٹھتا ہوں آج گیارہ دن ہو گئے بغیر نہائے کبھی نہیں بیٹھا ہوں یہ نہا کر آتا ہوں تو بیٹھتا ہوں قرآن حکیم کی برکتوں سے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو طہارت کا بڑا خیال لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ متحرین کی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ میں متحرین سے محبت کرتا ہوں کسی نے بہت اچھا تفسرہ کیا ہے کہ یہ مجید کا تذکرہ ہے اور طہارت کا تذکرہ ہے اگر تم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو بدن کو پاک کرنا چاہتے ہو تو تو غسل کرو اور عضو بناو لیکن اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو دل کو تو فاکسل الجلوس فی المسجد زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو اللہ اکبر تو بدن کو تائر کرنا ہے تو عضو بناو اور غسل کرو اور اگر دل کو پاک کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو فاکسل الجلوس فی المسجد اس لیے کہ مسجد کے ساتھ احارت کا ذکرہ ہے لَمَجِدُنُ اسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى اور اس کے بعد فرمایا ایتِ کریمہ متحرین پر ختم ہو رہی ہے لَمَجِدُنُ اسَّ عَلَتْ تَقْوَى